اسلام علیکم کیسے آپ سب احمید آپ سب قیریت سے ہوں میں اور اپنے گرہوں میں خوش و آباد ہوں گے اچھا جی آج آپ کے لئے لے کے آئے ہیں گول کپے اور یہ دو طرح کے ہیں ایک سوجی اور ایک آٹا سوجی میں میں نے ایک تب سوجی لی ہے دو چمچ جو ہیں میں نے میدہ لیا ہے اور تھوڑا سا نمک ڈال کر اس کو سخت گھوننا آپ نے نارمال آٹا نہیں ہونا چاہیے آپ کی سخت ڈو ہونی چاہیے جتنی سخت ہوگی اتنا اچھا آپ کے گول کپے بنے گئے اچھا جی ایک سائیڈ پر میں آپ کو سوجی بتاؤں گی اور ایک سائیڈ پر آٹے کا بتاؤں گی یہ اب میں نے آٹا لیا آٹے میں صرف میں نے تھوڑا سا نمک ڈالنا ہے اور اس کو بھی سخت ڈو کی طرح دولنا ہے نرم ڈو آپ کی نہیں ہونی چاہیے اور اس کو ہم نے گھیلے کپڑے کر کے گھیلہ کپڑا لے کے اس کے ساتھ ہم نے اس کو دھام دینا ہے اچھا جی یہ میں نے ایک پاؤ انگلی لی تھی اس کو بھگو کے اس کی گھٹلیاں نکال کے اس کو جو ہے گرینڈ کر کے اس میں میں نے دس سے بارہ جو ہیں وہ کھڑی لے ڈالی ہیں اور آدھے پاؤں سے تھوڑی کم میں نے شکر لی ہے اور تھوڑی سی چھٹکی بھر میں نے سونٹھ ڈالی ہے ادرک پاوڈر اور تھوڑا سا نمک اور آدھے چمچی چیلی فیٹس ڈال کر اس کو اچھے سے ہم پکا لیں گے اور بکل تھوڑا سا ہم نے اس میں پانی ڈالنا ہے کیونکہ یہ ہم نے گاڑی مچھی چٹنی جو گھل گفوں کے ساتھ ہوتی ہیں یہ ہم وہ بنائیں گے اس میں آپ چاہیں تو آلو بھارہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے خالی انگلی کے بنائے ہیں اور اس کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا میں نے ملکل پانی ڈالا اس کے بعد آپ اس کا کلر چیک کریں کہ یہ گاڑی ہوگی ہے اس کو ہم ہینڈ وزک سے جو ہے ہم اپنی کھجوریں ہماری اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اس کے بعد میں نے آدھا پاؤ سے زیادہ چینی وہی انگلی لے کے گفریاں نکال کر اس کا مکسچر جو ہے بنا کر اس میں میں نے دو لٹر پانی لیا ہے دیکھشے میں اور اس میں جو ہے میں یہ مکسچر ڈالوں گی انگلی کا کلم ڈالوں گی اور اس میں جو ہے میں پانی بعد میں ہم اس میں بھرب ڈال کر اور اس کو جتنا پتلا آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اچھے جی اس میں جو ہے میں نے دو چمچ میں نے ایک چمچ میں نے کالا نمک لیا ہے اور اس میں بھی میں تھوڑی سے چھتی بڑھ سکتے دالوں گی اگر پاؤ گے ساتھ اس میں ہم کالا نمک کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کریں گے ٹارٹری جو ہے اگر آپ دس کی بھی مواتے ہیں دس روپے کی بھی مواتے ہیں تو وہ آپ کے کھٹے پر ڈپرنڈہ ہے کہ آپ نے اس کو کتنا البا بنانا ہے زیادہ میں نے جو ہے کم سے کم چار لیٹر میں جو ہے دس کی بھی میں نے منگوائی تھی تو وہ میں نے عادی یوز کی تھی کیونکہ ہمارا جو کھٹا ہے وہ بہت زیادہ تھا اچھے جی اس میں میں نے کالا نمک سونٹھ نمک تھوڑا سا ڈالا ہے اور تھوڑی سی چھکی بھر اجوائیں ڈالی ہے اور بعد میں جو ہے میں اس کو تھوڑا سا عبال دینا ہے ہم نے اور اس میں ہم ٹارٹری مکس کر کے تھنڈہ کرنے رکھ دیں گے اور بعد میں ہم اس کو جتنا چاہیں زیادہ کر سکتے ہیں اچھے جی آپ کو پتہ چلی رہا ہے کہ یہ آٹا ہے اور آٹے کی جو ہے ہم نے روٹی بنا کر آٹا ہے سوچی ہے دونوں کی ہم نے اس طرح سے روٹی بنا کر میں پس کٹر نہیں تھا میں گلاس یوز کریں اگر آپ کو پس کٹر ہے تو آپ وہ یوز کریں اور یہ سارے بنا کر پہلے رول ہم نے ان کو ایک ٹرے میں گیلے کپڑے کے نیچے جو ہے رکھ دیا تھا کیونکہ آپ کا گیلے کپڑے کی نیچے جب آپ اس کو رکھو گے اور آپ کی ایک سائیڈ گیلی ہوگی یہ سوچی کے ہیں تو جب آپ اس کو فرائے کرو گے تو گیلی سائیڈ جو ہے ہماری جو کپڑے کی نیچے ہم نے دیئے بھی ہے اس کو ہم نچھلی سائیڈ پہ پھینکیں گے مطلب کہ پانی والی جو سائیڈ ہے ہماری اسے ہم نچھلی سائیڈ پہ کر کے اور پھوشک سائیڈ کو ہم اوپر والی سائیڈ پہ رکھیں گے تو ہمارا جو گھول گپہ ہے وہ گھول گپے کی طرح بھول کے صحیح سے بنے گا اچھا یہ دیکھ رہے ہیں آپ کی یہ سارے ہم نے راؤنڈ کارڈ کر جو ہیں میں نے پریے کے نیچے جو ہیں رکھ لیے تھے اور گیلا سائیڈ نیچے اور پھوشک سائیڈ اوپر اور اس طرح چمچ سے گھول گھول گھما کر ایک ایک ڈال کر آپ نے اور یہ دیکھیں یہ فوراں پھول کر اوپر آ جائے گا اگر آپ کا بلکل پھوشک ہو جائے گا آراؤنڈ تو اس میں آپ کا جو ہے وہ صحیح سے نہیں پھولے گا اور یہ دیکھیں کتنے مزید کی گھول گپے آپ کی اس طرح سے ریڈی ہو جائیں گے اگر آپ کا ڈو نرم ہوگا یا آپ کا آئل جو ہے وہ صحیح سے گرم نہیں ہوگا یا آپ کے جو راؤنڈ ہیں جو گول گپوں کے وہ اگر آپ کی ایک سائیڈ سے گیلے نہیں ہوں گے تو آپ کے اس طرح سے گول گپے صحیح سے پک کے پھول کے باہر نہیں آئیں گے وہ پھر آپ پاپڑی کے طور پر اس کو یوز کر سکتے ہیں اور امید ہے آپ کو پسند آئیں گے یہ دیکھیں یہ گول گپے آپ لائٹ براؤن کر کے ان کو جو ہے تھوڑی دیر تھنڈا کر کے اور کرسپی سے جو ہے ہمارے رڈی ہو جائیں گے چنے اور علو جو ہے ہم نے ایک جگہ اوبال لیے تھے تھوڑا سا پیاز کارڈ کے ساتھ یہ کھٹا اور چٹنی جو ہے آپ بنا کر کھائیں ساتھ دہیں تو بہت مزے کے لگیں گے اور امید ہے آپ کو پسند آئیں گے آپ لائک کریں گے سبسکرائب کریں گے انکریش کریں گے جزاک اللہ اللہ حافظ